اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحارت کے ضروری آداب اسلام ایسے ملک میں ظاہر ہوا جہاں پانی نسبتاں کم تھا پھر بھی اس نے تحارت کو نصف ایمان قرار دیا یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ تحذیب اور شائشدگی کی باتوں میں سب سے اہم چیز تحارت ہے میاں بیوی کی ہم بستری کے بعد جب تک دونوں غسل نہ کر لیں نماز اور تلاوت قرآن پاک ادا نہیں کر سکتے فرمایا اگر تم ناپاک ہو تو غسل کرو اگر کوئی احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہو تو اس پر بھی غسل فرض ہے کپڑوں کو شرعی طور پر پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو پاکیزگی کا اس قدر احتمام سکھایا کہ اگر پانی میسر نہ ہو یا بیماری کے سبب سے پانی استعمال کرنے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے فرمایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو ہر نماز ادا کرنے سے پہلے باوضو ہونا ضروری قرار دیا وضو در حقیقت ان آزا کا دھونہ ہے جو عموماً کام کے دوران کھلے رہتے ہیں مثلاً ہاتھ کوہنیوں تک چہرہ اور پاؤں اور سر کے بال بغیرہ کا مسا کرنا ضروری قرار دیا گیا تاکہ یہ بھی الجھے اور پریشان نظر نہ آئے جب نماز کا ادادہ کرو تو اپنا چہرہ اور بازو کوہنیوں تک دھولو اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں دھولو یہ یقینی بات ہے کہ کوئی غیر مسلم دن میں پانچ مرتبہ اپنا چہرہ ہاتھ پاؤں وغیرہ نہیں دھوتا ہوگا سبحان اللہ دین نے کتنی نظافت کا سبق دیا جمعہ کے دن نماز سے پہلے غسل کرنے کا سنت کا درجہ دیا تاکہ لوگ پاک صاف اور نہا دھو کر جماعت میں شریک ہوں کسی کی گندگی اور بدبو سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو پورا مجمع طہارت و پاکیزگی کا نمونہ ہو قضائے حاجت اور پشاب کے بعد اس تنجہ کرنا یعنی عضو خاص مقام مقصود سے گندگی دور کرنا ضروری قرار دیا گیا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اور اللہ تعالی طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جب سو کر اٹھیں تو تین بار پانی سے ہاتھ دھولیں دانتوں کی صفائی کے لئے مسواق کرنا سنت ہے عام راستوں اور درختوں کے سایہ میں قضائے حاجت نہیں کرنی چاہیے ٹھہرے ہوئے پانی میں پشاب کرنا جائز نہیں اس لئے ایسے پانی سے غسل جنابت بھی نہیں کرنا چاہیے پانی میں پشاب نہیں کرنا چاہیے غسل کی جگہ پر پشاب نہ کرو اس سے اکثر وسوسے پیدا ہوتے ہیں کسی سراخ میں بھی پشاب نہیں کرنا چاہیے کھڑے ہو کر پشاب نہیں کرنا چاہیے پشاب نرب زمین پر کرنا چاہیے کیونکہ سخت زمین سے پشاب کے چھیٹے ار کر جسم پر پڑ سکتے ہیں پشاب پخانہ کرتے وقت آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے جب قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو پشاب کے مقام کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوو نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرو بڑا استنجا تین دھیلوں سے کرو دھیلوں کے بعد پانی سے دھو لینا چاہیے استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مٹی یا سابن وغیرہ سے دھو لینا چاہیے بسم اللہ کہہ کر بیت الخلا میں داخل ہوں کیونکہ بسم اللہ جنات کی آنکھوں اور انسان کی شرم کی جگہوں کے درمیان آڑ ہے ہفتہ میں کم از کم ایک مرتبہ بالخصوص جمعہ کے دن مسلمانوں پر غسل کرنا کپڑے بدلنا اتر اور تیر لگانا مستحب ہے عام حالات میں بھی انسان کو صاف سترا رہنا چاہیے